انہوں نے جو ہے باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ اگر 18th amendment 50's اور 60's کی دہائیوں میں ہو چکی ہوتی تو شاید جو مشرقی پاکستان ہے وہ ہم سے آج جدہ نہ ہوتا I mean National Assembly بلایا گیا تھا آپ لوگوں کی پارٹی کی جانب سے سب سے زیادہ زور تھا COVID-19 جو تھا وہ ایجنڈا تھا آپ اینڈ اپ ہوتے ہیں اٹھاروی ترمیم کو لے کر اور پھر یہ منشن کر دینا کہ شاید مشرقی پاکستان بھی جدہ نہ ہوتا کیا یہ valid ہیں یہ arguments ایسے ماحول میں جبکہ COVID-19 کا challenge سامنے ہو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نیلن نواصب آپ کا آپ کے چیئرمن صاحب کا آپ کے پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب کرونا ڈے بے ڈے بڑھتا جا رہا ہے پیشنٹ کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اموات میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا چینل اور آپ ڈٹے ہوئے ہیں awareness motivation کا رول ادا کر رہے ہیں میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کرونا ایک international ایوٹ اور ایشو بن چکا ہے اور اگر ہم 26 فروری کو دیکھیں تو جب پہلا پیشنٹ آتا ہے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نے take up کر لیا آپ دیکھیں کہ مارچ کے دوسرے ہفتے میں جو تبلیغی اجتماع ہونا تھا لاہور میں وہ 22-23 مارچ کو ہو رہا ہے اور 70 ہزار لوگوں کو invite کر لیا گیا آج اگر انتظامیاں تھی تو اس وقت بھی ہوگی کیوں نہیں ہے سوپیز بنائے جب اگر چائنہ کا جو model تھا وہ ہمارے سامنے ہیں پھر تافتان سے لے کر آئے تک جو ویرس پھیلا آج ہم international flats پہ آنے والے اپنے دوستوں بھائیوں عزیزوں کاروکو quarantine center میں لے جا سکتے ہیں تو اس وقت کیوں نہیں لے کے گئے یہ تو 90% ویرس جو ہے یہ باہر سے ہمیں وارد ہوا ہے import ہوا ہے اور اس کی ذمہ دار government ہے آج قومی سملی کا جلاس تھا ہم سمجھتے تھے کہ شاید عمران احمد خان صاحب جو ہیں پرامنسٹر کی سیٹ پر ہیں آج وہ سیرس ہوگے جب غریب مر رہا ہے جب بروزگار مر رہا ہے جب کرونا کا جو ویرس وہ دے بے دے برتا جا رہا ہے